اُسْتَاجِ ایک آدمی نبی سال عمر کا جگر کا مریض ہے پکہ نمازی ہے ہر وقت بخار رہتا ہے جرابوں پہ مسا کر سکتا ہے یا کہ نہیں نہیں بھائی شریعت کا قانون سب کے لئے برابر ہے جو جرابوں پہ مسا کرتا ہے اس کا حضو مکمل نہیں ہوتا پاؤں کوئی شک رہ جاتے ہیں گویا اس نے دھوئی نہیں موزے پہن لو مل جاتے ہیں کوئی جگڑا ہی نہیں کوئی فتنہ نہیں کوئی فساد نہیں جرابوں پہ مسا نہیں کرنا بلکہ موزے لے لیں مل جاتے ہیں آسانی سے پاؤں اس میں بڑے محفوظ رہتے ہیں نوے سال کا ہو یا ایک سو دس سال کا ہو یا اٹھارہ سال کا ہو سب کے لئے حکم ایک ہی ہے ہاں اگر اسے پانی نقصان دیتا ہے تو تیمم کر لیں سردی زیادہ لگتی ہے بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے یا موت کا خطرہ ہے تو تیمم کر لیں اگر زمین ٹھیکے والی ہے تو اشر کس نے دینا ہے جس کے پاس ٹھیکہ ہے مالک ہے اس نے اگر اس پہ سال گزرے رقم پہ تو زکاة دینی ہے اور اشر جس نے زمین ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے اس نے اشر دینا ہے بیسمہ حصہ یا بارانی زمین وہ تو دسمہ حصہ اور کسی مزارے کو دی ہوئی ہے زمین جتنے کلے ہیں وہ ربے ہیں اس میں کس نے دینا ہے جتنا حصہ مالک کے پاس آئے گا مثلاً ہزار سو پچاس مان آگیا اس کیا دے گا اور جو مزارے ہے کاش کرنے والا ہے وہ اپنے حصے کی دے گا جو اس کے پاس آئے گی لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہر سال یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں اور ہوتا رہے گا اس جو ہے سٹیج پہ اور سب سٹیجوں پہ کہ لا ترفہ المعونت ٹریکٹر کا خرچہ بجلی کا خرچہ مزدوری کا خرچہ لوگوں کا خرچہ وہ نہیں جتنی بھی زمین سے کاش جتنی بھی اس سے غلہ حاصل ہوا ہے ما اخرجت اللہ رزو چاہے وہ تھوڑا ہے چاہے وہ زیادہ ہے اس سے اشر دینا پڑے گا یہ مستثناء کرنا منہا کرنا یہ غلط ہے اگر ایک آدمی کو والد کہتا ہے کہ داڑی نہیں رکھنی یا بیگم کہتی ہے کہ داڑی نہیں رکھنی اس طرح ایک آدمی کو بیگم کہتی ہے کہ مجھے روزانہ چار ہزار روپید چاہیے چاہے حلال ہوں چاہے حرام ہوں اس کا کیا حکم ہے آسان سی بات ہے لَا تَعَتَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَاسِيَةِ خالق اس سے میں بخارشی میں پڑھا رہا تھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو ماں باپ حکم دیں وہ نماز نہیں توڑے گا کیوں لَا تَعَتَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَاسِيَةِ خالق اللہ کو نراز کر کے مخلوق کو راضی کرنا یہ اللہ کی نرازگی کا سبب ہے باپ چاہے نراز ہو بیگم صاحبہ چاہے نراز ہو داڑی یہ سنت ہے اور سنتِ محققہ دا ہے نہ رکھنے والا سخت گناہگار ہوتا ہے قیامت کے دن نبی علیہ السلام کو کیا مو دکھائے گا اسی طرح چاہے حلال ہو حرام ہو جی مجھے چار ہزار پانچ ہزار یا دس ہزار چاہیے یہ حلال حرام کی تمیز حدیث پانک میں آتا ہے آخر جب قیامت قریب ہوگی تو نہیں دیکھا جائے گا کہ حلال ہے یا حرام ہے بس کسرتِ بال کو دیکھا جائے گا اللہ پاک سب کو محقوس پر آخری مسئلہ بڑا ہے مار فاطمی کی کیا مقدار ہے یہ سارے یاد کر لو پہلے بھی آپ کو یاد ہے شریعت میں کم از کم دس درم ہے اور دس درم یہ دو تولے ساڑھے سات ماشا میں نے حساب کر آیا چاندی کے چار ہزار پانچ سو اکتالیس روپے بنتے ہیں ایتیاتاً پانچ ہزار ہم کہہ دیتے ہیں ریٹ تبدیل بھی ہوتا رہتا ہے اس لیے مار فاطمی کم از کم یہ کم از کم ہے پانچ ہزار سے کم کہ دو ہزار تین ہزار چار ہزار یہ نہیں کم از کم ساڑھے چار ہزار پانچ ہزار ہونا چاہیے رحمت وعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سابزادیوں کا جو مار ہے حق مار ساڑھے بارہ اوکیہ رکھا ہے ایک اوکیہ چالیس درم کا ہے یہ پانچ سو درم بن جاتے ہیں تو چاندی کا حساب کرو تو ایک سو اکتیس تولے یہ چاندی یا اس کی قیمت یہ میں مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو اس میں ہے تو اس حساب سے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سابزادیوں کا دیکھو تو پھر وہ تیس ہزار ایک سو بنتا ہے احتیاطاً آدمی اکتیس ہزار کر دے یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا حق مہر تھا اور اگر کوئی اس سے کم دینا چاہے تو وہ پانچ ہزار یا ساڑھے چار ہزار اس سے کم بلکل نہیں کرنا اور حق مہر کے لئے کو اصول نہیں ہے کتنا ہی ہو جتنی مرد کی طاقت ہے اتنا رکھے تو وہ بہتر ہوگا ایک آدمی ایک لاکھ رکھ سکتا ہے پانچ ہزار دیتا ہے چھ ہزار نہیں حق مہر میں مرد کی حسیت کو دیکھ کہ حق مہر رکھا جائے گا تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب الحمدللہ رب العالمین واللاخبت للمتقین والصلاة والسلام على رسول محمد وآلہ وآسقاب اجمائین ربنا آتنا فی الدنیا خسنا وفی اللہ خیرت خسنا وکنا حضا بننا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعا کیلئے کہا ہے جس جس نے کہا ہے جس مقصد ضرورت پریشانی کیلئے کہا ہے اللہ تیرا ہی در ہے جس پہ ہم آتے ہیں آتے رہیں گے اسی کو اللہ ہم کھٹ کھٹ آتے ہیں کھٹ کھٹ آتے رہیں گے اے رب کائنات اپنے فضل و کرم سے ہماری جیز حاجات پوری فرما دو ہماری مشکلات ہماری مسائب اس سے نجات عطا فرما دو اللہ امت میں سے بلکہ پورے انسانوں میں بلکہ پوری آپ کی مخلوق میں جو بھی اللہ ہماری جتنی مشکلات مخلوق خدا کو پتا ہے نہیں پتا اللہ تو جانتا ہے ہر ایک کی مشکل سے اسے نکال دو ہر ایک کی پریشانی سے اسے نکال دو اے اللہ کوئی کسی مسئبت میں ہے تکلیف میں ہے بیماری میں ہے معجوس ہے نہیں معجوس اپنی رحمت سے اللہ فضل فرما دو اللہ ہم منجنا من مقتعات النیران اللہ منجنا من اللافات اللہ منجنا من المراض اللہ منجنا من الآداء اللہ م فق نا فدین اللہ م وف قنا لخدمت الدین یا حی یا کیوم برحمت اللہ حاتم ایمان فرمانا اے اللہ حاتم ایمان فرمانا اللہ حذا بے قبر سے معفوز فرمانا اللہ قیامت کے دن حقیقی عزت عطا فرمانا اللہ ہر معاملے میں نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کی توفیق نصیب فرما صحابہ اکرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما اللہ یقینی زندگی ہماری گزر گئی ہے پتہ نہیں کس وقت تیری طرف سے پیغام آنے والا ہے اللہم اِنَّا عَلَى سَكَرَاتِ الْمُوتِ وَغَمَرَاتِ الْمُوتِ اللہم اِنَّا عَلَى سَكَرَاتِ الْمُوتِ وَغَمَرَاتِ الْمُوتِ اللہم ارحمنا اند الموت وَلَا تُعَذِّبْنَا فِي الْكَبْرِ بَعْدِ الْمُوتِ رَبِّ ارحمهُمَا كَمَا رَبَّ یعنی صغیرہ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِن نَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ آئِنِ مَجْعَلْنَا لِلْمُوتَقِينَ اِمَامًا یا شافی یا کافی فی محمد اللہور انت خصبی انت ربی انت لینعم الوکیل وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَى عَلَى خِيْرِ خِلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَاسْفَابِهِ اجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا عَرْحَمَ الرَّوَحِمِينَ سُبْحَانَ اللَّهِ